کہ فرزید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی ابھی ان کا نام زینب نہیں تھا لیکن میں زینب زینب ہی کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے رسول سے نکاح میں آنے کے بعد بدلا گیا تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان کو انہوں نے طلاق دے دی اب یہ طلاق دینے کے بعد زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور شاید اللہ رب العزت یہی چاہتا تھا کہ یہ مو بولے رشتے کا جو ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا اسلام چونکہ اس کو نہیں مانتا جائز لہذا اس کو اللہ رب العزت کو توڑنا تھا اس لئے اللہ رب العزت نے پہلے زید سے شادی کرائی ان کی اور اس کے بعد طلاق بھی یاد رکی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت کے طرف سے کہ آپ اس خاتم سے نکاح کر لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ میں سماج کو کیا کہوں گا لوگ اس زمانے میں مو بولے رشتوں کو سگے رشتے جیسا مانتے تھے تو لوگ جو کہیں گے کہ محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلب بہو سے نکاح کر لیا تو میں لوگوں سے کیا کہوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کی بات بھی آپ خاموش تھے آپ دلی دلیں پریشان تھے منافق اور لوگ کیا کہیں گے آپ سوچ رہے تھے چونکہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ یہ مو بولے رشتے کا حکام کیا ہے دور جہالت میں مو بولے رشتے سگے رشتے جیسے ہوتے تھے جیسا کسی نے کسی کو لیا یہ میری بہن ہے تو وہ زندگی بر بہن جیسا سلوک کرتا تھا پردے کے کوئی حکامت نہیں اس کے بچے ان کو مامو بولیں گے اسلام یاد رکھئے مو بولے رشتوں کو نہیں مانتا ہے حقیقی سگے سلبی رشتے اسلام کی نزدیک رشتے ہیں بہرین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو ہے پریشان تھے یاد رکھئے اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرما سورہ نمبر تیسے اس کی آیت نمبر دوی تھٹی سیون پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے اشارہ دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے پھر اللہ رب العزت نے سیدہ قرآن کی قائد نازل کر دیا کیا کہا پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی مطلب نکاح کر کے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا اللہ رب العزت نے زینب بند جہش کا نکاح اللہ کے رسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا پھر اللہ نے فرمایا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے تاکہ یہ مو بولے سسٹم میں یا مو بولے بیٹے کا جو سسٹم تھا اس میں کوئی اب مومنوں کے دل میں کوئی کجی نہ رہے منافقوں کے دل میں ہو سکتی ہے کافروں کے دل میں ہو سکتی ہے مومنہ کلیر ہو جائے کہ مو بولے بیٹے سکے بیٹے نہیں ہوتے تو ان کی بیٹیاں شریعتاً حلال ہے ان کے لئے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں تو تاکہ مو بولے بیٹوں کے معاملے میں مومنوں کی دل میں کوئی تنگی نہ ہو جائے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکی اور اللہ کا حکم جو ہے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے تو یہاں اللہ رب العزت نہیں ہے حکم نازل کر دیا اور یاد رکھئے قرآن کے اندر صرف اور صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے اور وہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ اور جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا تو ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے وہ کون ہے زید بن حارسہ ہے ایک ہی صحابی کا نام زید نام آیا ہے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام زید نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے نہیں بولے وہ زید بولے تو جوش میں آیا تھا تیش میں آیا جاتا طلاق دیتا بیوی کو یہ ہوتا وہ ہوتا یہ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن نے لیا زید کہا کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا ہاں تذکرے آئے تذکرے آئے کہ جب تم غار میں دو تھے جبکہ تیسرا اللہ تھا تو کون ہے مراد عوبر صدیق رضی اللہ لیکن اشارہ ہے اور اللہ نے نکاح کر دیا تمہارا جو ہے کس سے ایو اشارے میں نام نہیں ہے لیکن زید بن حارسہ ایک ہی صحابی جن کا نام قرآن نے لیا بہت بڑی بات بہرہ الوے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جزا کلا